موسیقی 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 چار راجیوں میں ہونے والے ویدان سبھات چناف کے بیش نظر بہت بڑا قدم اٹھایا ہے انہوں نے اپنے بطیجے آکاش آنند کو فرنٹ پر لیٹ کرنے کے لئے آگے کر دیا اور ان کے کندوں پر راجستان چھتیزگڑ تیلام گانا اور مدھپردیش کے آگامی چناف کے زمداری سوپ دی ہے ان چار راجیوں میں اسی سال کے انتوں میں چناف ہونے والا ہے اور چار راجیوں کی زمداری ملنے کے بعد آکاش آنند نے کہا کہ مائیوٹی جی نے کہا ہے کہ ہم دلیتوں آدیواسیوں اور او بی سی کا ہر اسطر پر ہو رہے سوشن گریبی بیروزگاری مہنگائی جیسے مددوں پر آنے والے ویدان سبھات چناف لڑیں گے بہوجن مشون اور اندولن ہم لوگوں کا کرتو ہے اور جس وشواس کے ساتھ مجھے اس مشون کی زمداری دی گئی میں شیر شنیترت وار سبھی کارکرتاؤں کی اس وشی وشواس کو قائم رکھوں گا مائیوٹی نے الزام لگایا کہ دیش میں لب جہاد اور جبرن درمانترن کے نام پر دار میں گنمات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مائیوٹی نے کہا کہ ان کے پارٹی اس سال کے انت میں چار راجیوں پہ ہونے والے ویدان سبھات چناف پوری تیاری کے ساتھ لڑے گی مائیوٹی نے کہا کہ باجپا اور کانگریس یہ ثابت کرنے کی ہوڑ میں لگے ہیں کہ کون بڑا ہندو تبوادی ہے اور کون ہندو بھکت ہے ایسا کر کے ویدیش میں رہنے والے آنیا سمدائیوں کے اندیکی کر رہے ہیں اور یہ سمدان کے خلاف ہے دونوں پارٹیوں کو ہندو سمیت سبھی سمدائیوں کے ہیٹ پر دھیان دینا چاہیے مائیوٹی نے کہا کہ بس پاس سبھی سمدائیوں کا سمبان کرتی ہے مہدن سماج پارٹی کی سپریم مائیوٹی جب اتر پردیش کی مکہ منتری تھی تو ان کے بھائیا اور بھا بھی کو ایک ریال اسٹیٹ کمپنی لوجکس انفراتیک پرائیوٹ لیمیٹڈ نے نویڈا میں دو سے ایک سٹھ فلیٹ اللہ کیے لیکن اب جا کر اس کا بہت بڑا خلاصہ ہوا جس کے بعد مائیوٹی کو گھٹنے پر آنا پڑ سکتا ہے یہ اتنا بڑا گھٹالہ ہے کہ اندری ایجنسیا مائیوٹی کی سامراج کا پلیتہ لگا سکتی ہے خلاصے میں پتا چلا ہے کہ فلیٹ اللہ کی پرسس میں پوری طرح سے فروڈ تھا جس میں کروڑوں گروپے کی گھپلے بازی کی بات سامنے آئی ہے مائیوٹی کے بھائی بھائی کو فلیٹ اللہٹمنٹ دو کا دھڑی اور انڈر پیلیویشن پر آدھارت تھی انڈین ایکسپرس نے سرکاری ریکارڈ کی پرتال پر اس کا کھلا سا کیا ہے ریپورٹ میں کمپنی کی بنائے جانے سے لے کر اس کے دیوالیاں ہونے تک کے بارہ سال کے سبھی لیندین اور کاموں کے انڈین ایکسپرس نے گہرائے سے پرتال کی ہے جس میں 2023 میں کیے گئے فورنسک آرڈٹ کے کاغذاتوں کو شامل کیا گیا ہے انڈین ایکسپرس نے اپنی ریپورٹ میں داوہ کیا کمپنی کی شروعات کے ٹھیک دو مہینے بعد ہی آگریمنٹ پہ ہو گیا تھا مائیوٹی سال 2007 میں اتر پردیش کی مکہ منتری بنی اور سال 2010 میں لوجکس انفراتریک کا گھٹن ہوا گھٹن کے دو مہینے بعد ہی کمپنی نے مائیوٹی کی بھائی آنند کمار اور ان کی پتنی وچتر لٹا کو ایک آگریمنٹ کی طیعت نوائیڈا کے بلوسم گرین میں دو لاکھ سکوار فوٹ زمین بیچ دی اس آگریمنٹ کے مطابق 2300 روپے پر سکوار فوٹ اور 2350 روپے پر سکوار فوٹ پر ڈیل ہوئی اس کے طیعت آنند کمار کو 40.02 کروڑ اور وچتر لٹا کو 40.93 کروڑ روپے دے رہے تھے انڈین ایکسپرس نے اپنی پرتال میں دعویٰ کیا کہ آگریمنٹ کے تین مہینے بعد ہی 112.19 سکوار فوٹ زمین لوجک سے انفرٹریک کو بلوسم گرین میں 22 ٹاور بنانے کے لیے لیس پر دے دی سال 2010 سے 2022 تے اس کے دوران بلوسم گرین کے 2538 میں سے 2339 فلیٹ بک چکے ہیں کمپنی نے ابھی تک 8 ٹاور کے 944 فلیٹ کے پوزیشن کی پیش کشتی ہے جن میں سے 848 کریداروں کو پوزیشن مل چکا ہے اور 14 ٹاوروں کو کام پورا ہو چکا ہے لیکن پوزیشن کے لیے وہ تیار نہیں ہے 4 اپریل 2016 تک آنند کمار کو 135 اپارٹمنٹ اور 24 لطا کو 124 اپارٹمنٹ ملے جن کے لیے انہوں نے 28.24 کروڑ اور 28.19 کروڑ روپے کا ایڈوانس پیمنٹ کیا تھا 15 فروری 2020 کو لوجیکس انفرٹریک کو 7.72 کروڑ روپے کی بکایا راشی کا پہلا نوٹس ملا یہ نوٹس اہلو والیا کانٹریکٹس لیمٹیڈ کی اور سے بھیجا گیا تھا اس کمپنی کو لوجیکس انفرٹریک نے سیول اور سٹرکٹرال ورک کے لیے 269.24 کروڑ روپے کا دیا تھا وہیں اکٹروبر 2020 میں کمپنی کی طرف سے اس پر جواب دیا گیا کہ 2019 کے آخر میں کورونا مہماری کے قارن دلی انسی آر میں کنسٹرکشن پر لگی پاوندی اور لیبر کی کمی کے قارن وہ ایلو والیا کانٹریکٹس کی بکایا راشی کا بکتان کرنے میں اسمرت تھی 29 ستمبر 2019 کو لوجیکس سے بکایا راشی کی ریکاوری کے لیے کورپریٹ رسولیشن پروسس CIRP کے ذریعے NCLT نے کمپنی کی کلاف بینکرپسی کاربائی کا آدیش دیا جس کے بعد لوجیکس کی آرڈٹ کا آدیش دیا گیا مہی 2013 میں آئی لیٹیسٹ آرڈٹ ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے The Indian Express نے بتایا کہ آنند کمار اور وچھت رلتا کو کمپنی نے دوکہ داری کرچھا ہے اس پرتشت کم ریٹ پر بلوسم گرین کی یونٹس بیچی آرڈٹ میں کہا گیا چاکہ دونوں نے بینکرپسی دوکہ داری کی تیعت 96.64 کروڑ روپے کا بکتان کیا آنند کمار نے 2300 روپے پر سکوائر فوٹ پر یونٹس کھری دی جبکہ باقی کرداروں کے لیے یہ ریٹ 4350.85 روپے تھا ریپورٹ میں کہا گیا کہ انجول وینسی اینڈ بینکرپسی ایٹر 2016 کے سیکشن بیتالیس کی تیعت یہ لین دین انڈر ویلیوڈ ہے ریپورٹ میں یہ بھی کھلا سا ہوا کہ آنند کمار کو دی گئی یونٹس میں اسے 36 کا پہلے سے دوسرے خردداروں کو پوزیشن دیا جا چکا تھا آرڈٹ ریپورٹ کے انوصار سو جاگ دیا گیا کہ آونٹن پرکریا میں کچھ میس رپریزنٹیشن یا دھوکہ شامل ہے آرڈٹ ریپورٹ کے مطابق آنند کمار دوارہ کی گئی 28.12 24 کروڑ روپے کی پیمنٹ کا انویسٹمنٹ کے بجائے ایڈوانس فروم کسٹومر ٹائٹل کی تحت دکھایا گیا وہیں بینک کے رسیدور اسٹیٹمنٹز میں صرف 27.6 کروڑ روپے کا ہی بکتان ہے آرڈٹ میں کہا گیا کہ ہمارے ویشلیشن کے انوصار جو بکتان کمپنی نے پرابط کیا اسے سماندھت پارٹی کو واپس بھی کر دیا گیا اسی طرح کی انمتاؤں کہ آروف وچیتر لیلتا پر بھی لگے ہیں انہیں بھی کم دام پر فلیٹ ساونٹت کی گئے اور 125 میں سے 24 یونٹس کا پزشن کسی اور کے پاس تھا اس کے علاوہ ان کی طرف سے کیے گئے 28.8 پاکس کروڑ روپے کے بکتان کو لوجسٹرکس دوارہ سماندھت پکشوں کو بینا کوئی کارن پتائے ٹرانسپر کر دیا گیا آرڈٹ میں اس لین دن کو دھوکہ دھڑی بتایا گیا کل ملا کر انڈین ایکسپرس کی رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب مائیوٹی نے اپنے بھتیجے کے کندے پر بہوزن سماج پارٹی کی بڑی زمداری سوپ ہی ہے لیکن بھئیہ اور بابی کی محبت نے مائیوٹی کی دامن پر برشتہ چار کے داغ لگا دیئے جو آنے والے چناؤ میں مائیوٹی کی سیاسی وچار دھارہ میں کافی بدلاب بھی کر سکتا ہے مائیوٹی پر آئی سے ادھک سمپتی کے گمبیر الزام بھی لگ چکے ہیں ان کے کارکرطہ اکثر ٹکٹ کے بدلے کروڑوں روپے لینے کا الزام بھی لگاتے رہے ہیں بسپا کے کئی نامی گرامی چہرے بھی مائیوٹی سے چھٹک چکے ہیں اور ان کے ذریعے مائیوٹی پر بہت گمبیر جہاں بیجے پی اور کانگرس کی سرکاریں بنتے آئی ہیں خاص کر ان راجیوں میں نلیت پچڑا اور آدیواسی ووٹر کافی بڑے اولٹ فیر بھی کر سکتے ہیں اگر مائیوٹی اپنی اس رن نیتی میں کامیاب ہوتی ہیں تو بیجے پی اور کانگرس کی مشکل بڑھ سکتی ہیں پر اب خود مائیوٹی مشکلوں میں نظر آ رہی ہیں بہرحال چلتے چلتے آخر میں اشر ہاشمی نے بھی کیا خوب فرمایا ہے تیرہ گروڑ جھکے جم ملا میرے وجود سے تیرہ گروڑ جھکے جم ملا میرے وجود سے نہ جانے میری کم تری کا چہرہ کیوں اتر گیا فلال اس ویڈیو میں بس اتنا آئی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک ٹوٹر و وٹس اپ پر اپنے رشتدار یا دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نش پکش سپتندر پترگارتا کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں ملاکن کی گھنٹی والی بٹن بھی آپ ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں